بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آلہم امید کرتا ہوں سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم کریں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تو آپ دوستو کو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو چینل پر لگائی ہوئی ہے تو جو آج کا ٹوپک ہے وہ حلدی کے بارے میں کہ حلدی کا برز میں کیا گردار ہوتا ہے مطلب حلدی برز میں برز کے لئے کیوں ضروری ہے اور کیوں استعمال کی جاتی ہے برز کے لئے میں آپ دوستو کو بتاؤں گا میں 15 سے 20 دن بعد لازمی اپنے برز کو حلدی والا پانی پلاتا ہوں وہ کیسے بنتے ہیں وہ بھی آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی میں نے اپنے سارے کبوتروں کو دانہ ڈال دیا ہے ابھی میں نے پانی بنانے کے لئے رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور کس مقدار میں حلدی ڈالنی ہے پانی میں کتنی مقدار میں پانی ہونا چاہیے وہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو دوست میرے چینل پر نئیو ہوتا ہے وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک کومنٹس کیا کریں اگر کوئی کمی ہو کوئی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف تو حلدی آپ اگر اپنے برز کو سردیوں میں تو بہت ضروری ہوتی ہے سردی میں حلدی گرم بھی ہوتی ہے اور یہ حلدی جو ہے نا انٹوگیٹک کے طور پر بھی برز میں استعمال کی جاتی ہے انسانوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے یہ اس کا فائدہ مادیوں کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مادی کچھ مادیاں جو انڈے زیادہ دیتی ہیں اس کے بعد ان میں ایک رسولی بن جاتی ہے انڈے والی جگہ پہ وہ اگر آپ حلدی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ رسولی کبھی بھی نہیں بنے گی کیونکہ وہ زخم کی وجہ سے جب انڈو والی جگہ پہ ان کے زخم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی رسولی بن جاتی ہے تو اس سے اکثر کبوتریاں مر بھی جاتی ہیں دوسرا آپ کے کبوتریاں اگر کچھے انڈے دیتی ہیں تو اس کے لیے بھی حلدی بہت اچھی چیز ہے اکثر لوگ تو حلدی کو گی میں مکس کر کے تھوڑا سا آٹھا ڈال کے گولیاں بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اگر آپ پانی میں بھی ڈال کے دیں گے تو یہ نقص بھی ختم ہو جائے گا مادیوں میں کچھے انڈے نہیں دیں گی اور کچھ مادیاں دیر سے انڈے دیتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ حلدی کا پانی بہت اچھا ہے چوتھے نمبر پہ حلدی گرم بھی ہوتی ہے تو سردیوں میں بھی بہت اچھی چیز ہے اگر آپ حلدی پانی میں اگر حلدی استعمال کریں گے تو آپ کے کبوتروں کے جو اندرنی زخم کئی پہ بھی ہو سکتے ہیں بات اب درد بھی ہو سکتے ہیں یہ درد کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے یہ جو حلدی ہے یہ زخموں کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے آپ کے کبوتروں کو کئی پہ بھی زخم ہوسکتا ہے مادیاں جب انڈے دیرتی ہیں ان کے اندر بھی جہاں پہ انڈہ بنتا ہے وہاں پہ بھی زخم ہوتی ہیں وہ بھی حلدی جب آپ یوز کریں گے تو وہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا تو حلدی کے بہت سے فائدے ہیں میں تو یوز کرتا ہوں اس کی ویڈیو میں نے پہلے بھی چینل پر لگائی ہوئی ہے تو آج بھی میں یوز کر رہا تھا میں نے کہا جن دوستوں نے نہیں دیکھی میرے چینل پر وہ ویڈیو تو وہ شاید ہو سکتا ہے ان دوستوں کے سامنے یہ ویڈیو آج ہے تو وہ دیکھ لیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے میں ابھی بنانے کا طریقہ بھی آپ کو آگے بتاؤں گا کس طرح بناتے ہیں اور ڈالنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو انشاءاللہ آتے ہیں میں بنا کر بھی دکھاتا ہوں یہ میں نے پانچ لیٹر پانی لیا ہے ٹھیک ہے پانچ لیٹر پانی ہے اور یہ چولا لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس پانچ لیٹر پانی میں آپ نے یہ دیکھیں ایک چمچ یہ حلدی ڈالنی ہے ٹھیک ہے نا تو ان کو اس کو اچھے طریقے سے کبھا لے آئے ٹھیک ہے تو پانی بننے کے بعد بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پانی کس کلر میں ہوگا کیسے بنے گا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی میں نے اس کو لگا دی ڈال دی اس میں پانی میں حلدی ٹھیک ہے ایک چمچ پانچ لیٹر پانی میں آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ پانچ لیٹر پانی ہے اور یہ ایک چمچ میں نے حلدی ڈال دی ہے یہ دیکھیں جی حلدی کا پانی اس طرح بنتا ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ نے چمچ مارنا ہے یہ حلدی کا پانی بن گیا ہے یہ پانچ لٹر میں میں نے ایک چمچ حلدی ڈالی دی اب یہ پانچ لٹر میں میں نے دس سے پندرہ لٹر پانی سادھا ڈالنا ہے تو آپ جتنے آپ کے پاس برڈز ہوں گے اس حساب سے آپ بنائیے گا میں یہ اپنے سیلو کو بھی ڈالتا ہوں یہ پانی اور یہ میں اپنے کبوتروں کو بھی ڈالتا ہوں آپ کسی بھی برڈز میں اس کا یوز کر سکتے ہیں حلدی کوئی نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے گرمیوں میں آپ اس کو یوز نہ کریں گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گرم ہوتی ہے تو گرمی میں اس کا زیادہ یوز نہیں ہوتا آپ پھلکے پھلکے کر سکتے ہیں مہینے بعد ایک دن ڈال سکتے ہیں لیکن سردیوں میں آپ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تیار ہے تو میں ابھی اس کو آگے برڈز کے آگے ڈالوں گا میں نے سادھا پانی ڈال دی یہ دیکھیں یہ رنگ ہوگا یہ ہلدی کا پانی کا یہ رنگ ہوتا ہے تو یہ میں بھی سارے کبوتروں کو ڈالوں گا یہ دیکھیں اڑائی والوں کو بھی ڈالوں گا اپنی سیلوں کو بھی ڈالوں گا تو طریقہ کار میں نے بتا دی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے پندرہ دن بعد یا بیس دن بعد جب آپ کو ٹائم ملے آپ ایک دفعہ یہ پانی یوز کرنیا کریں تو نقصان اس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کا فائدہ ہی ہے تو آج کی ویڈیو اسی ٹوپک کے بارے میں تھی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ